آج ہم باگ کریں گے دائریہ کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں دائریہ کا مرض بہت کامن ہے اور بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس ایمرجنسی میں آ رہے ہیں اسلام علیکم میں جی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود خواہ ہیڈ آف دپارٹمنٹ میڈیسن جناہ ہسپیٹل لاہور ناظرین آج ہم باگ کریں گے دائریہ کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں دائریہ کا مرض بہت کامن ہے اور بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس ایمرجنسی میں آ رہے ہیں دائریہ کی بنیادی وجوہات میں ایک جو بڑی وجہ ہے وہ ہے کہ حفظانی صحت کے اصولوں کے مطابق کھانا نہ کھانا یعنی ہمارا کھانا جو ہے وہ ایڈلٹیٹڈ ہو ایسا کھانا کہ جس میں ہم کھانا کھایا ہے وہ باسی ہو چکا ہے یا ہم نے اس میں کولا ڈرنک کا بھیجا استعمال کرتے ہیں یا ایسا پانی لیا جائے جو صاف نہ ہو تو اس کے جو کامن علامات ہیں وہ پخانے کا بار بار آنا یوشلی بڑوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو تین یا تین سے زیادہ موشن آتے ہیں تو اس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں یوشلی یہ موشن جو ہوتے ہیں پانی کی طرح پتلے ہوتے ہیں یاد رہے کہ بچوں میں ایون ایسا سنگل لارج سٹول جو ہے اس کو بھی ہم ڈائریا میں لے سکتے ہیں اب ایک چیز یہاں ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کی کامن علامات کیا ہے ایک بڑے علامات تو میں نے یہ کہا کہ جی موشن کا بار بار آنا ہے جب موشن آتے ہیں کیونکہ پانی اس میں ہوتا ہے اس کی ویسے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن سے اس موسم میں جبکہ بہت زیادہ ہارٹ اینڈ ہیومڈ انوائرمنٹ ہے تو اس کی وجہ سے پیشن کا بلڈ پیشر فال کر سکتا ہے اور کئی دفعہ بھی ہوشی بھی تاریح ہو جاتی ہے اور اگر یہ ڈائریا کو بروقت کنٹرول نہ کیا جائے تو گردوں کے اوپر اس کے اثرات بہت زیادہ پائے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بیماری جس کو ہم ایکیوٹ کرنی انجری کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے جنرل میجز کی میں بات کروں گا کہ ہمیں جب بھی ہم کھانا کھائیں تو اسلامی طریقہ کار کے مطابق یعنی ہم نے اپنے ہاتھ دونے ہیں ہاتھ دو کے کھائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے برتن ہیں وہ بھی اچھی طرح صاف ہو پانی ہمیشہ ابلہ ہوا استعمال کریں وہ پانی استعمال نہ کریں کہ جو آپ نے ٹیپ وارٹر لیا ہے اور اگر اس کو صاف نہیں کیا گیا یعنی آپ کا برتن نہیں دلا ہوا یا وہ پانی ابلہ ہوا نہیں ہے تو وہ پانی جراسین کا باعث ہو سکتا ہے اسی طرح پھلوں کا استعمال پھل ہمیشہ اچھی طرح دو کے کھائیں مثلاً آج کل ہم نے دیکھا کہ اگر پھل زیادہ دن پرانا ہے تو اس میں کئی دفعہ جراسین پڑ جاتے ہیں اور کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا جس کی وجہ سے وہ گیسٹرو انٹرائٹس یعنی ڈائریہ کا باعث بنتا ہے سو اس لئے پھل بھی جب بھی کھانا ہے اس کو اچھی طرح صاف کر کے اور اس کے بعد دیکھ بالکے کھائیں کہ کہیں وہ پرانا یا باسی تو نہیں جیسے ان دنوں تربوز کا موسم ہے کیونکہ تربوز باہر سے تو اس کی سکن صاف ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اندر سے خراب ہے سیمیلرلی امرود ہے یا عام جو کہ پرانے ہوئے ہیں اب ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کو موشن لگے ہیں یعنی ڈائریہ ہو گیا ہے تو اس کے لئے ایک تو میں نے کہا پانی اس میں آپ تھوڑا سا پتی نہ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ او آر ایس کا استعمال تاکہ آپ کو پانی کی اور نمکیات کی کمی نہ ہو یاد رہے کہ یہ عام میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے او آر ایس لیکن اگر آپ گھر پہ ہیں اور لیٹ نائٹ ہیں یا ایون آپ یہ گھر پہ بنا سکتے ہیں سمپل طریقہ ہے ایک لیٹر پانی اُبلا ہوا لینا ہے اس میں چار چمچینی ایک چمائن نمک ڈالیں ہس بے ذائقہ ہلکا سا لیمون بھی ڈال لیں تو یہ آپ کا او آر ایس گھر پہ تیار ہو جائے گا یہ پانی آپ ان ایکسیس لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ عدویات کا بیجا استعمال دیرارٹ مینی میڈیسن کے جو کہ دائریہ کا باعث بانتی ہے تو آپ نے کوئی بھی دعائی بغیر ڈاکٹر کے مشوری کے نہیں لینی آج کل ایک اور چیز ہے کہ پری بائیٹک یا پرو بائیٹک کا استعمال تو ہمارے پاس نیچرلی اگر میں بات کروں تو دہی ہے تو آپ دہی اور اس میں ایون اس گھول کا چھلکا ملا کے لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر دائریہ ہے تو ان دنوں میں آپ کیلے کا استعمال کر سکتے ہیں کیلہ ایک اچھا پھل ہے لیکن ڈائریہ ہے تو اس میں آپ نے وہ پھل آوائیڈ کرنے ہے جن سے ڈائریہ فردر ورسن ہو سکتا ہے جیسا کہ اگر عام کا ایکسیسیو استعمال جب ہم ایکسیسیو لی انٹی بائیٹک کا استعمال کرتے ہیں تو کئی دفعہ جو ہمارے جسم میں بینیفیشل بکٹیریا ہوتے ہیں وہ ان کو نقصان پچھاتے ہیں اور ہامفل بکٹیریا کی گروت کو بڑھا دیتے ہیں تو جو پرو بائیٹکس ہیں یہ ہمارے بینیفیشل بکٹیریا کی گروت کو بڑھاتے ہیں جس سے ہم ڈائریہ یا اس طرح کے بہت سارے امراض سے بچ سکتے ہیں شکریہ موسیقی